اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے مزے میں ہوں گے اور ہمارا جو پروگرام ہے لذت بائی میٹرو اس میں آج بھی آپ کے لیے بڑی زبردست ریسیپی لے کے میں آئی ہوں اور فرمائش بھی تھی ہماری کالر تھی انہوں نے کہا تھا کہ کوفتہ بریانی بنانا سکھا دیں تو آج ہم بنا رہے ہیں کوفتہ بریانی تو بینہ کوئی ٹائم ضائع کی ہے چلتے ہیں اپنے کچن کی طرف کیونکہ ریسیپی تھوڑی سی لینڈی ہے اس کو شو کے انڈ تک کمپلیٹ کر کے آپ کو دکھانا ہے ڈش آؤٹ کر کے اور یہاں پہ جو ہم کوفتہ بریانی بنا رہے ہیں اس کے لیے بہت سارے آپ کو یہاں پہ انگریڈینٹس نظر آ رہے ہوں گے سب سے پہلے تو یہاں چاول ہے جیسے ہم بریانی کے لیے چاول بوائل کرتے ہیں ایک کنی چھوڑ دیتے ہیں اسی طرح میں نے یہ چاول بوائل کیے تھے اور ایک کنی چھوڑ دی تھی اس میں میں نے چار پانچ کالی مرچیں ہون ٹی سپون زیرہ دو ٹی سپون سالٹ ڈال کے بوائل کر لیا تھا ٹھیک ہے تو یہ ہم نے سائیڈ میں رکھ لیا ہے ساتھ ساتھ میں سٹارٹ بھی کر رہی ہوں اور آپ کو بتاتی بھی رہتی ہوں کہ میں کیا کرنے والی ہوں آدھا کلو قیمہ ہے میرے پاس آدھا کلو قیمہ آپ نے ڈالنا ہے چوپر مشین میں ساتھ ہی میں اس میں شامل کر دوں گی نمک تقریباً ہاف ٹی سپون جتنا اس کے علاوہ ہم اس میں شامل کریں گے اسی ہوئی لال مرچیں ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پساوا ہاف ٹی سپون سہیے تھوڑا سا زیرہ پاورڈر شامل کروں گی میں اس میں ہاف ٹی سپون ساتھ ساتھ اس میں میں شامل کروں گی میرے پاس یہاں بریڈ آپ کو رکھیوی نظر آ رہی ہوگی دو سلائس بریڈ کے میں اس میں شامل کروں گی توڑ کے آپ ڈال لیں بریڈ کے سلائس اس طرح سے بس خالی دو شامل کروں گی میں اس میں ساتھ ساتھ دو ہری مرچیں یہ میں کٹ کے ڈال دوں گی اس میں دو ہری مرچیں چلی گئیں اور ایک ادد انڈا تاکہ یہ بائنڈنگ میں کام آئے گا انڈا ٹوٹیں گے نہیں اور جو جس بول میں قیمہ تھا اسی میں میں اس کو نکال لوں گی یہ آپ کو نظر آ رہا ہوں گا یہ دیکھیں یہ آپ نے اس طرح نکال لینا ہے سارا اچھا بریڈ کیا ہوگا بریڈ اس کے اندر جو ایکسس ہوگا مویسچر ہوگا پانی کا جو بھی تو وہ اس کو سوک کر لیتی ہے بریڈ اور انڈا جو ہے وہ بائنڈنگ کے کام آتا ہے تو اس کو سائٹ پر کرتی ہوں میں اور اس کا جو بلیڈ ہے اس کو آپ نے احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا ہے یہ دیکھیں یہ چیزیں ہوگئیں یہاں پہ ہم نے اس کو چوپرائز کر لیا ہے اور جو چوپر مشین ہے اس کو میں سائٹ پر رکھ دوں گی تاکہ ہمارے پاس سپیس ہو جائے کام کرنے کی اور یہاں پہ میرے پاس ایک پلیٹ ہے اس میں میں کیا کروں گی کوفتے بنا بنا کے ہم اس میں رکھیں گے اور یہاں پہ میرے پاس جو پین ہے اس میں میں کیا کروں گی آئل شامل کروں گی آئل ہمارے پاس آج شفق ککنگ آئل ہے اور شفق ککنگ آئل کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا جیسے ہمیشہ بتاتی ہوں کہ وائٹیمن اے ڈی اور ای سے بھرپور ہے ساتھ ساتھ اومیگا تھری اور سکس اس میں شامل ہیں کولیسٹرول فری ہے اس کے علاوہ ہیک سے پاک ہے یہ میں اس میں شامل کروں گی اتنا آئل شامل کروں گی کہ ہمارے کوفتے جو ہیں وہ فرائے ہو جائیں اور جو ہم نے قیمہ لیا ہے آدھا کلو قیمہ ہے ریسیپی ریپیٹ کر رہی ہوں جو ہم نے قیمے کا مکسٹر بنایا ہے چوپر میں آپ نے آدھا کلو قیمہ شامل کرنا ہے اس میں ایک انڈا شامل کرنا ہے دو سلائس بریٹ کے آپ نے شامل کرنے ہیں نمک ڈالا میں نے ہاف ٹی سپون پسی ہوئی لال مرچے میں نے شامل کی ہاف ٹی سپون پساوہ گرم مسالہ تھا ہاف ٹی سپون زیرا پاوڈر تھا ہاف ٹی سپون اور میں نے دو عدد ہری مرچے چوپ کر کے وہ شامل کر دی تھی وہ ڈال دی اور اچھی طرح سے چوپ رائز کر لیا ویلکم بیک بریک سے واپس آ چکے ہیں اور بریک پہ جانے سے پہلے میں کوفتے بنا رہی تھی میں نے چھوٹے سائز کے بنایا اور اس کو میں نے پیل میں ڈال کے میں اس کو فرائے کر رہی ہوں بس یہ فرائے ہو کے میں اسے نکالوں گی پھر ہم اس کا جو مسالہ ہے بریانی کا کورما جو ہوتا ہے وہ بنائیں گے اور یہاں پہ اور جو ہمارا آئل ہے اس میں میں شامل کروں گی لہسن ادرک کا پیسٹ دو ٹیبل سپون لہسن ادرک کا پیسٹ میں نے اس میں شامل کر دیا ساتھ ساتھ گرم مسالہ سابت جس میں دارچینی ہے دو بڑی لائچیاں ہیں لونگ ہیں کالی مرچے ہیں چھوٹی لائچی ہے ایک تیز پات کا پتہ ہے ون ٹی سپون زیرا یہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اور فلیم میں سلو کر رہی ہوں کھوڑا سا پانی شامل کروں گی ساتھ ساتھ میرے پاس یہاں موجود ہے ٹیمارٹر ٹیمارٹر آپ نے سلائس کر کے شامل کرنے تین ادر ٹیمارٹر ہیں اس کے علاوہ دہی ہے ہمارے پاس ایک کپ ایک کپ اس میں دہی بھی جائے گا ٹیمارٹر اور دہی سے کیا ہوگا کہ اس میں گریوی بنے گی اس کے علاوہ میرے پاس یہاں جائفل جواتری ہے پسیوی ون ٹی سپون جائفل جواتری پسیوی جائے گی ساتھ ہم اس میں شامل کریں گے پسیوی لال مرچیں پساوہ دھنیا حلدی پاوڈر اس میں جائے گا پساوہ گرم مسالہ جائے گا یہ تمام چیزیں ہم خورمے میں شامل کریں گے ٹیمارٹر ہو گئے اب ٹیمارٹر میں اس میں شامل کر دوں گی اور اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں جو سوکھے آلو بخارے ہیں وہ بھی شامل کر سکتے ہیں تو یہاں یہ ہمارے جو تمام مسالے ہیں وہ اس میں جا چکے ہیں فلیم تھوڑی سی میڈیم ٹو لو پہ کر دی ہے میں نے ریسپی دوبارہ سے ریکیپ کر دیتی ہوں ہمارے ان ویورز کے لئے جنہوں نے ابھی ابھی ٹی وی آن کیا ہے آج میں منا رہی ہوں کوفتہ بریانی اور کوفتہ بریانی کے لیے فیمہ میں نے لیا تھا آدھا کلو اس کو آپ نے چوپر میں شامل کر دینا ہے چوپر میں ڈالنے کے بعد آپ نے اس میں نمک شامل کرنا ہے پسیوی لال میں شامل کرنی ہے پساوہ گرم مسالہ شامل کرنا ہے ایک انڈا شامل کرنا ہے دو بریٹ کے سلائسز آپ اس میں شامل کریں گے اور دو ہری مرچیں اس میں شامل کریں گے اور چوپر میں آپ نے اچھی طرح سے اس کو پیس لینا ہے پیسنے کے بعد آپ اس کی چھوٹی چھوٹی بالز بنا لیں اس کو فرائے کر رہے ہیں نکالیں فرائے کرنے کے بعد پھر اسی پین میں جس میں آپ بریانی کا مسالہ بنائیں گے اسی میں آپ نے فرائے کرنا ہے نکال لینا ہے اور اسی آئل میں آپ نے دو ٹیبل اسپون بھر کے لہسن ادرک کا پیس شامل کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں شامل کرنا ہے ثابت گرم مسالہ جس میں زیرہ تھا ون ٹی سپون چھوٹی لائچی دو سے تین بڑی لائچیاں تھیں دو عدد ایک دارچینی کا ٹکڑا تھا ایک تیز پات کا پتہ تھا لانگ تھی چار سے پانچ اور پانچ سے چھے کالی مرچے تھیں وہ ہم نے شامل کر دیا ٹیمارٹر شامل کے تین عدد اس کے علاوہ دہی شامل کیا ایک کپ مسالوں میں نمک شامل کیا ون ٹی سپون بھر کے اور تھوڑا سا میں نے اور شامل کیا تھا نمک یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے شامل کر سکتے ہیں پسیوی لائل مرچیں دو ٹی سپون تھی پساوہ دھنیا ون ٹی سپون تھا گرم مسالہ پاودر ون ٹی سپون تھا ہلدی پاودر ہاف ٹی سپون تھا تمام مسالے شامل کرنے کے بعد اچھا سا مکس کریں کور کر دیا تھوڑی دیر کے لیے اس کے اوپر ہم اپنے رائز جو ہمارے یہاں پہ بوائل رائز رکھے ہوئے ہیں ایک کنی جن کو میں نے چھوڑ دیا تھا یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں یہ میں اس کے اوپر شامل کروں گی اور کیوڑا ووٹر شامل کریں گے پیاز زردے کا رنگ اور ہم اس کو دم پہ رگا دیں گے تو اس طرح سیار ہو جائے گی کوفتہ بریانی تھوڑی سی سوفٹ کر رہی ہوں اب میں کیا کروں گی جو ہمارے یہ رائز ہیں یہ میں اس کے اوپر شامل کر دوں گی اس طرح ہاتھ سے آپ نے تھوڑا سا اس کو کھول لینا کیونکہ جب ہم بہت دیر ہو جاتی ہے رکھے ہوئے چاول تو کیا ہوتا ہے وہ آپس میں جڑ جاتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا اس کو کھول لینا چمچے سے کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ ٹوڑ جاتے ہیں چاول آپ نے بلکل ہلکے ہاتھ سے اس کو اس طرح سے پھیلا لینا ہے اور یہاں میرے پاس فرائیڈ انین ہے تلیوی پیاز یہ میں اس میں شامل کروں گی اور کیوڑا وارٹر ہے جس میں میں نے زردے کا رنگ ڈیزولف کر کے رکھا تھا یہ ہم کے اوپر ہو گیا اب اس کو کور کر دوں گی میں اتنی دیر کہ اس پہ اچھا سا دم آجائے فلیم اس کی تھوڑی سی میں تیز کر رہی ہوں تاکہ اس میں بھاپ بن جائے جیسے ہی اس میں بھاپ بنے گی تو میں اس کی فلیم سلو کر دوں گی سلو کرنے کے بعد دس منٹ ہم اس کو دم پہ رکھیں گے شروع میں آپ نے دس منٹ تیز فلیم پہ رکھنا ہے پھر بعد میں لو فلیم پہ آپ نے پانچ سے چھے منٹ لو فلیم پہ رکھنا ہے ٹوٹل پندرہ سے سولہ منٹ آپ اس کو دم دیں گے اور آپ کی زبردست سی بریانی جو ہے وہ تیار ہو جائے گی اور یہاں سے چیزیں جو ہے وہ بھی میں سائٹ پہ کر لیتی ہوں سمام چیزیں ہماری جو ہے وہ جا چکی ہیں بریانی کی تہہ میں اور جیسے ہی بریانی دم آئے گی انشاءاللہ ہم اسے نکالیں گے پروگرام کے اند تک ہماری بریانی دم آ جائے گی ساتھ ساتھ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں لائف کال کا نمبر ہماری سکرین پہ چل رہا ہوتا ہے ہمیں لائف کی کال کیجئے اس کے علاوہ آج کی شو سے ریلیٹڈ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو بلکل پوچھ سکتے ہیں ساتھ ساتھ کوئی فرمائش کرنا چاہتے ہیں رمضان کے حوالے سے تو وہ بھی کر سکتے ہیں بیچ بیچ میں میں رمضان کی ریسپیز بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو آپ کے مائنڈ میں بھی کوئی بھی چیز ہو تو آپ مجھ سے بلکل کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہماری بریانی جو ہے وہ دم پہ لگ چکی ہے اور ریسپی دوبارہ سے ری کیپ بھی کر دوں گی کہ میں نے کیا کیا چیزیں جو ہے وہ بریانی میں ڈالی ہیں کون کون سے انگریڈینٹ سب سے پہلے ہم نے کیا کیا تھا ہمارے پاس جو قیمہ تھا آدھا کلو قیمہ چوپر میں ڈالا تھا اس میں نمک شامل کیا پسیوی لال مرش شامل کی گرم مسالہ پاورڈر شامل کیا دو ہری مرچیں شامل کی ایک انڈا شامل کیا اور دو بریٹ ہم نے شامل کیا بریٹ کے اور اس کو ہم نے چوپ رائز کر لیا چوپ رائز کرنے کے بعد آپ نے اس کی بالز بنانی ہے فرائے کرنا ہے نکال لینا ہے پھر آپ نے ساؤس پین میں جس میں آپ نے فرائے کیا ہے اسی میں آپ نے لیسن ادرک کا پیس شامل کرنا ہے دو ٹیبل اسپون اور دو ٹیبل اسپون لیسن ادرک کا پیس شامل کرنے کے بعد ثابت گرم مسالہ میں نے شامل کیا جس میں زیرہ تھا کالی مرش تھی لونگ تھی بڑی لائچی تھی چھوٹی لائچی تھی اور اس میں تیز پات کا پتہ تھا دارچینی کا ایک ٹکڑا تھا ووٹ شامل کر دیا تین ادر ٹیمارٹر سلائس کر کے شامل کیے دہی ایک کپ شامل کیا نمک پسیوی لال میرچ حلدی پساوہ گرم مسالہ پساوہ دھنیا جائفل جواتری کا پاورڈر تمام مسالے شامل کر کے کور کر دیا اور بریک کا بھی ٹائم ہو گیا ہے باقی ریسی پی میں بتاؤں گی آپ کو بریک کے بعد بریک سے واپس آ چکے ہیں اور بریک پہ جانے سے پہلے میں بنا رہی تھی کوفتہ بریانی اور کوفتہ بریانی ہماری یہاں دم پہ لگیوی ہے اور فلیم میں نے سلو کر دی ہے تھوڑا سا میں دیکھ لکھئے دیکھیں زبردست سیس کے اندر سٹیم ہے اور فلیم ہم نے سلو کیوی ہے تاکہ یہ سلو فلیم پہ اچھی طرح دم پہ آ جائے بھی کیونکہ تھوڑا سا ٹائم ہے تو اس وقت تک ہماری دم پہ آ جائے گی ریسپی ریپیٹ کر دیتی ہوں قیمے کا میں نے بتا دیا تھا مسالے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے اچھا اس میں آئل ٹوٹل جو آئل یوز ہوا ہے وہ ایک کپ یوز ہوا ہے جو ہم نے کوکنگ میں یوز کیا ہے شفق کوکنگ آئل ہم نے استعمال کیا تھا آپ کو پتہ ہے شفق کوکنگ آئل ہمارے ساتھ ہے جو وائٹیمن اے ڈی اور ای سے بھرپور ہے اس کے علاوہ اومیگا 3 اور 6 اس میں شامل ہیں ساتھ ساتھ آپ کو یہ کولیسٹرول فری ملے گا ہیک سے پاک ہے جو سب سے بڑی اس کی کولیٹی ہے اچھا مسالے کے لیے میں بتا دیتی ہوں کہ ایک کپ آئل تھا اس میں ہم نے ایک دو ٹیبل سپون لہسن ادرہ کپیز شامل کیا تھا ثابت گرم مسالہ تھا اور ہم نے اس میں شامل کیا تھا تین ادر ٹیماتر ایک کپ دہی ون ٹی ڈیر ٹی سپون نمک تھا اس میں دو ٹی سپون پسیوی لال مرچے تھی ہاف ٹی سپون ہلدی پاوڈر تھا دھنیا پاوڈر تھا ون ٹی سپون اس اب اگرم مسالہ تھا ون ٹی سپون تمام مسالوں کو اچھی طرح آپ نے بھوننا ہے اور تھوڑا سا جب ٹیماتر سوفٹ ہو جائیں پھر آپ نے اس میں کوفتے شامل کرنے ہیں اور اس میں جائفل جواتری کا پاوڈر تھا ون ٹی سپون کر کے اچھا اس میں آپ سوکھے حالو بخارے بھی شامل کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے آپ نے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو مسالے کو اچھا سا بھون کے جب ٹیماتر سوفٹ ہو جائیں تو آپ نے اس میں کوفتے شامل کرنے ہیں اس کے اوپر آپ نے ہردھنیا پودینہ ہری مرچے کٹ کے ڈالنی ہیں اس کے اوپر میں نے رائس شامل کر دی پھیلا دی اچھی طرح سے رائس کو کیوڑا وارٹر میں زردے کا رنگ ڈیزولف کر کے وہ شامل کیا فرائیڈ انین تھی تین سے چار ایک بڑی پیاز آپ نے لینی اس کو فرائی کرنا ہے تھوڑا سا کرش کرنا ہے وہ اوپر شامل کر دینا ہے اور تھوڑا سا پانی ڈال کے ون فورت کب جتنا آپ نے اس کو دم پر رکھ دینا ہے دس منٹ ہائی فلیم پر رکھنا ہے اور کوشش کیجئے گا کہ نیچے توا رکھ لیں ٹھیک ہے توا رکھ کے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی چیز سیو ہو جاتی ہے وہ نیچے سے لگتی نہیں ہے پھر اس کے بعد آپ نے اس کو پانچ سے چھے منٹ آپ نے سلو فلیم پر اس کو دم دینا ہے اور اس طرح ہماری جو کوفتہ بریانی ہے وہ تیار ہو جائے گی دیکھیں زبردست ہی ہمارا جو کوفتہ بریانی ہے وہ تیار ہو چکی ہے اور اس کو لے کے چلتے ہیں ہم اپنی ٹیبل کی طرف پروگرام کا ٹائم ہمارا ختم ہو چکا ہے بریانی بھی تیار ہو چکی ہے اس کو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اپنا فیڈبیک ضرور دینا ہے انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی بہت ہی مزیدار ریسیپی کے ساتھ تو کل تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ